آسنسل میں جتنے سارے تہوار ہوتے ہیں چاہے فید ہو درگا پوجہ ہو رام نومی ہو جتنے سارے کارکم دیکھے ہیں انہیں سٹی آب برادرہوڈ کو بھائی چارے کے شہر پر سارتھک کرتا ہے کیونکہ یہاں پہ دیکھا سارے مذہب کے لوگ مل جل کر یہاں پہ کومنل ہرمنی ہے ایک دوسرے سے فریم ہے بھائی چارہ ہے سب لوگ مل جل کر اسی جوش و خروش کے ساتھ اصفہ مناتے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا درگا پوجہ میں میں دس پندرہ دن تھا عید میں بھی تھا یہاں پہ رمضان میں اس بار آیا میں رمضان میں تھا ابھی رام نومی میں اس بار بھی ہوں پچھلی رام نومی کو بھی تھا آپ میں سے بہتوں کو پتہ ہو گئے یہاں پہ اور میں بہت پرساہیت ہو کر جاتا ہوں یہی میں دنیا کو بتاتا ہوں کہ کھر سیکھنا ہے ایکتہ شانتی انتی ترقی پرگتی بھائی چارہ پریم تو آکے ہمارے آسن سول سے سیکھیں اور آسن سول میں دیکھیں غزب ہے بہت بڑیا ہے میں آسن سول اور بنگول کے لوگوں کو بہت ہی بہت ہی بہت ہی اس کے لیے ان کا آبھار جاتاتا ہوں اور ہمیشہ یہی کام نہ کرتا ہوں پراتھنا کرتا ہوں اسی طرح دیش میں سکھ شانتی بنی رہے اور سارے لوگ تہوار میں سرم دھرم سمبھاو کے ساتھ سارے لوگ ہر کسی کے تہوار میں اسی طرح شریف دیکھیں آئیسولیٹڈ کیسے جو ہیں کہاں تک صحیح ہے کہاں تک اس کو بڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے کہاں تک اس میں گودی میڈیا کا ہاتھ ہے جو آج کا گودی میڈیا نئی میڈیا جو چلی ہے وہ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں یہ یہ تو شانتی کا تہوار ہے یہ تو ایکتہ کا تہوار ہے بھائیچارے کا ہے سر و دھرم سمبھاو کا ہے پورے بھارت میں ایسا نہیں اور اس لئے میں نے کہا لوگوں کو آگر بنگول سے اور خاص کر آسن سول سے کلکتہ سے یہاں سے سیکھنا چاہیے لوگوں کو کس کی ہو رہی ہے کون کیا کہہ رہا ہے میں تو آپ کو پچک شروع سے بات کر رہا ہوں چشمدید گواہ کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں میں تو سامنے آپ بتا رہا ہوں میں ابھی جا رہا ہوں یہاں سے کئی رام نومی کے کارکرم یہاں پہ ہم نے اٹینڈ کیے رامدان کے کارکرم سٹار پارٹی کارکرم میں ہم نے کیے پچھلی بار رام نومی میں تھا درگا پو جائے بہت دن تھا یہاں پہ پورے بنگول میں کلکتہ میں آسن سول میں رام پور رام نگر کون سا ہے تو کولیند بن عجیب کا شرام پور شرام پور بیرک پور کہاں کہاں نہیں کیا پچھلی بار آ جا کے اتنا پرسند چھت ہو کر جا رہا ہوں کہیں دو ایک دو چھٹ پوٹ خبریں اگر ایسی آ رہی ہیں تو چھتا کی ضرورت نہیں بہت ان کے لئے پراتھنا کریں کہ ان کو ستبدی ملے ان کو وہاں شانتی ملے اور ایسا جو ہوا ہے وہ دوبارہ کبھی نہ ہو بھائی اتنی جلدی ایسا کچھ نہیں بول سکتا ہوں مجھے اپنے پولیس پہ اپنے لوگوں پہ اپنے بنگول کے پرساشن پہ بہت ناز ہے ان کے لئے بہت میرے دن میں مان ہے سممان ہے اتنی جلدی آپ لگتا ہے بہت ہر بڑی میں ہے جلبازی میں ہے اتنی جلدی اس کے نتیجے پر کیسے پہنچ سکتا ہوں میں باقی جگہ تو نہیں دیکھ رہا ہوں آپ نے دیکھی مہاویر بندی میں آئے میں کتنی شانتی ہیں ہاں پہ کتنی خوشحالی ہے کتنا اچھا ہے میں جتنی جگہ گیا ہوں ہاں پہ آسنسول میں اور بنگول میں میں ایسا کچھ نے دیکھا ہے کچھ نہیں پایا ہے میں آرون جی کے پاس پرسوں بھی آیا ہے ہاں پہ اسی کام نہ شکتا ہاں ہاورا کمیشنرٹ بیرکپور اور آسنسول دربابور پولیس کمیشنرٹ کے کچھ جگہوں میں انٹرنیٹ پلیسر بند تھے ایڈمیسٹریشن لاؤن آرڈر کے ماملے میں سکھ شانتی کے ماملے میں جنتا کے اندر وشواس پیدا کرنے کے ماملے میں جو بھی قدم اٹھاتی ہے اس کی سراہنہ ہونی چاہیے ان کے قدم اٹھانے سے پہلے اس طرح کے قدم اٹھانے سے پہلے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو دکھ دینا چاہتی ہے ان کو تقلیف دینا چاہتی ہے سمسیا کا سمادھان کا نیت کرنا چاہتی ہے جو تھوڑی بہت سمسیا ہوئی ہے اس کا سمادھان کرنا چاہتی ہے ہمیں ان کو انکریج کرنا چاہیے ان کی حوصلہ افضائی کرنے چاہیے اور ایک طرف ہمیں پراتہ بھی کرنے چاہیے کہ جن لوگوں کو تقلیف ہوئی ہے جو لوگ آج زخمی ہوئے ہیں یا جہاں کہیں چھوٹی موٹی ایسی ہلچٹ پوٹ گھٹنا ہے گھٹی ہیں ایسا دوبارہ نہ ہو اور ان کو ریلیف ملے ان کا گھر بار پریوار سب نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے یوز ٹوئنٹی فور